اسلام علیکم آپ نے میرے موں سے اور دوسرے کے لوگوں کے موں سے انٹرپنور کا نام ضرور صرف لیکن ایک نیا لفظ ہے جو کہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے سیکھتا اس کا نام ہے انٹرپنور یہ انٹرپنور کیا چیز ہوتی ہے انٹرپنور ایک ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے انویشن کریت کرتا ہے اسی کے اندر ایک نیا بزنس کی شاخ کریت کرتا ہے اسی ادارے کے اندر موجود چیزوں کو دفرنٹ طریقے سے کسی مسئلے کو حل کر کے اس کے ذریعے ریونیو جنیریٹ کرتا ہے اس آدمی کو تنقل بھی مل رہی ہوتی ہے اور اس آدمی کے اندر انویشن بھی ہوتی ہے اور وہ اس کمپنی کو بہت زیادہ بھی فائدہ دیتا ہے اور خود کو بھی فائدہ دیتا ہے کیونکہ وہ کمپنی اس آدمی کو بینیفٹس دیتی ہے اسی انویشن کے حساب سے گیا تم تو بڑا زیادہ ست آدمی ہیں تم نے ہمارے لیے انگیا بزنس کیلیٹ کر دیا ہے چلو ہم تمہارے لیے ایک الگ شاخ منا دیتے ہیں اس کی ایک اگزامپل اندر آپ انگرو فوچ کی نظرین دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انگرو یوریا جو تھا وہ انگرو سے پہلے پیٹرول نکالنے کی کمپنی تھی پھر انہوں نے یوریا بنایا پھر جب انہوں نے سپلٹ ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے انگرو فوچ بنایا تو انگرو فوچ اٹسل اتنا بڑا اورگنیزیشن ہو گیا جس کو انہوں نے اب بیچ دیا کسی بھی ادارے میں آپ اگر کام کرتے ہیں اور آپ کو یہ آئیڈیا آتا ہے تو آپ اپنے باس کے ساتھ مل کر آپ ایک آئیڈی کے اوپر کام کر سکتے ہیں ان سے ٹائم لے سکتے ہیں اور اپنے ادارے کے اندر انویشن کریٹ کر کے نیا بزنس وینچر شروع کر سکتے ہیں گوگل کے اندر ہمارے ادارے کے اندر سائیڈیڈیا کے اندر سوپر ٹیکنالوجیز کے اندر ڈی آئیڈی ایکس کے اندر ہم ٹوئنٹی پرسن انکاریج کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی پرسن جا آپ کا ٹائم ہے وہ آپ اپنے مرضی کی کوئی نئی چیز پہ کام کرے اور آپ اس چیز کو کریٹ کریں آپ کے ادارے کے اندر بھی میں انکاریج کروں گا کہ آپ بھی ایک انٹر اپنور بنیں اور اپنے ادارے میں نئی کوئی چیز کریں جا کے آپ کا ادارہ بھی گروہ کریں اور آپ اس کے ساتھ